بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رشیان سیلڈ بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں میں تقریباً ایک پول بنانے لگوں چھوٹے والا تو میرے پاس ایک کیرٹ ہے ایک عدد گاجر ہے ایک عدد سیب ہے یہ تین عدد آلو ہیں مٹر میں نے نکال کے فریز کیا ہوئے تھے فریز فروزن پیز ہیں آپ چاہیں تو فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس مایونیز ہے اور یہ آئسنگ شوگر ہے آپ گھر والی چینی کو بھی گرائنڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں ان کی کٹنگ کرتے ہیں پھر انہیں بوائل کرتے ہیں سیلڈ کی ہماری چیزیں تیار ہیں یہ ہمارے آلو ڈائس کٹے ہوئے گاجر ڈائس کٹی ہوئی اور مٹر ہمارے پاس ریڈی ہیں ہم اس کو بوائل کریں گے تو بوائل کرنے سے پہلے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پانی آپ کا بوائلنگ پہ ہو بوائلنگ ٹیمپریچر پہ ہو یہ دیکھیں میرا پانی بوائلنگ ٹیمپریچر پہ ہے اس میں سے سٹیم ایوپوریٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں آلو ڈال دیں گے کیونکہ آلو کی ٹائمنگ بوائل ہونے کی اس کنڈیشن میں پندرہ منٹ ہے بارہ سے پندرہ منٹ ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ تک بوائل ہونے دینا ہے کیونکہ ہماری گاجر کی ٹائمنگ آٹھ سے دس منٹ ہے اور مٹر کی ٹائمنگ پانچ سے چھ منٹ ہے تو ہم آلو ڈالنے کے چھ منٹ بعد گاجر ڈالیں گے پھر اس کے بلکل دو منٹ بعد مٹر ڈال دیں گے پھر ان ساری چیزیں کو کٹھا نکالیں گے اگر آپ سیپرڈ بوائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آلو بوائل ہوتے وقت اس میں آپ تقریباً آدھا چمچ سرکے کا ڈال دیں اس سے آلو کی شیف خراب نہیں ہوتی اس کے کورنر جو ہے وہ بھرتے نہیں ہیں آلو صحیح شیف میں رہتے ہیں اب میں اس میں کرجر ایڈ کر رہا ہوں کرجر اور اس کے ایک سے ڈیڑھ منٹ بعد میں اس میں مٹر ایڈ کر دوں گا ہماری کیرٹ کو بھی ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں مٹر ایڈ کر رہا ہوں اب ہم اسے تین سے چار منٹ ریسٹ دیں گے اس کے بعد اس کی چیک کریں گے کتنا نرم ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا یہ ہماری بیجیٹیبل جو ہیں پلانچ ہو چکی ہیں اب ہم انہیں اس میں بکٹ میں نکالیں گے اس باسکٹ میں اور انہیں ہمیں فوراں تھنڈا کرنا ہوگا اوپر تھنڈا پانی ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد اسے دس سے پنزہ منٹ کے لیے فریج میں رکھنے تھنڈا ہونے کے لیے تو جناب یہ ہماری بیجیٹیبلز تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایپل ڈائس کر کے ڈالیں گے اور مائنیز اور آئسنگ شوگر ہم Galا اب ہم نے ہم پر ڈائس کر کے ڈال دیں اور اس میں میرے پاس یہ ایک پومل جو ہے مائنیز ہے آپ کونٹیٹی کے مطابق زیادہ جتنی آپ کو چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ایک چمچ آئسنگ سگر ڈالیں گے پھر ہم اسے ٹوس کر لیں گے تو یہ ہمارا خریشن سیلر ریڈی ہے پریزنٹ کر لیں اس کے اندر آپ اس کے اوپر آپ کوکٹیل ڈال سکتے ہیں فوٹ کوکٹیل اس کے ڈیکریڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی فوٹ مکسر کاٹ کے اوپر ڈال لیں اس کے اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں کو ناظرین کہ ہم نے جو اس کے اندر کیرٹ بوائل کر کے ڈالی ہے وہ اورنج کیرٹ تھی اکثر باہر والے ملکوں میں ملتی ہے پر پاکستان میں تو کم ہی آتی ہے کبھی کے بار بے موسم ہی آتی ہے ہمارے پاس یہاں پر ریڈ والی کیرٹ ہوتی ہے تو ریڈ والی کیرٹ کی ٹائمنگ اس کیرٹ سے کم ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہم نے پانچ منٹ میں بوائل کی ہے وہ تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر بوائل ہو جاتی ہے تو اس چیز کا آپ خیال رکھئے گا احتیاط کرئے گا اگر آپ کے بعد دوسری کیرٹ ہے تو اس کو کم ٹائم دے موسیقی